ابن سینہ اپنے وقت کے سب سے مشہور سکولر فلوسفر اور فیزیشن تھے ان کی پیدائش 980 ایزوی میں ہوئی تھی ابن سینہ نے 450 پروجیکٹس پر کام کیا تھا جس میں سے 240 ابھی تک موجود ہیں ان میں سے 150 فلوسفی اور 40 میڈیسن پر تھے ابن سینہ کے دو مشہور پروجیکٹس ہیں پہلا دی فیزکس آف ہیلنگ جو کی ایک فلوسفیکل اور سائنٹیفک انسائیکلوپیڈیا ہے اور دوسرا دی کینان آف میڈیسن جو ایک میڈیکل انسائیکلوپیڈیا ہے کینان آف میڈیسن 650 ایزوی تک بہت سی یونیورسٹیوں میں یوز کی جاتی رہی یہ کتاب اسلامی دنیا میں میڈیکل سائنس کی سب سے زیادہ موثر اور پڑی جانے والی کتاب ہے اس طرح وہ اپنے وقت کے سب سے مشہور ڈاکٹر تھے ابن سینہ ناصر مسلم فیزیشن اور فلوسفی میں سب سے آگے ہیں بلکہ مغرب میں صدیوں تک وہ ڈاکٹروں کے سردار کے روپ میں مشہور رہے فلوسفی اور میڈیسن کے علاوہ ابن سینہ کے مجموعوں میں اسٹرونومی، الکیمی، جیوگرافی اور جیولوجی، سائیکلوجی، اسلامک، تھیولوجی، میتھمیٹکس، فیزکس اور شاعری کے کاموں پر کام کیا جاتا تھا